اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے عمران خان کی مقبولیت اس وقت پاکستان میں موجود اور ماضی کے تمام سیاستدانوں سے زیادہ ہے اور یہ مقبولیت عالمی دنیا میں بھی ہے یعنی عمران خان جتنے مقبول اس ٹائم پاکستان میں ہے عالمی دنیا میں بھی عمران خان اتنے ہی مقبول ہے پچھلے دو دنوں میں جب سے عمران خان کو سزا ہوئی ہے ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عالمی دنیا یا جو عالمی لیڈرز ہیں طاقتور انہوں نے پاکستان میں موجود طاقتور اداروں کے ساتھ عمران خان کے کیسز یا عمران خان کی سزا کے خاتمے کے حوالے سے کوئی بیک ڈور معاملات شروع کیے ہیں کیا کوئی بیک ڈور معاملات تہ پا رہے ہیں تو اس حوالے سے پچھلے دو دنوں میں یعنی پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر بہت کچھ ہوا ہے محمد بن سلمان جو طاقتور عالمی لیڈروں میں عمران خان کے سب سے قریبی دوست سمجھا جاتے ہیں ان کے حوالے سے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حامد میر نے بھی محمد بن سلمان کو لے کر ایک بڑا دعویٰ کیا ہے تمام تر تفصیلات میں اس ویڈیو میں بیان کرتا ہوں نظرین اکرام جس قسم کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا ان دونوں کیسز میں کیا گیا عالمی میڈیا نے ان دونوں کیسز کے فیصلوں کا پوسٹ مارٹم کیا اب عمران خان کو جیل میں رکھنا یا عمران خان کی سزا برقرار رکھنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر صرف تین ٹی وی چینل آپ سعودی عرب کا سٹیٹ ٹیلیویجن لے لیں چائنہ اور رشیہ ان تینوں ممالک کے سرکاری میڈیا کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کے ان دونوں کیسز میں سزاؤں کے فیصلے کا کیسے پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے اس کی کیسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا ظلفکار علی بھٹو کو جب سزا سنائی گئی تھی تو اس ٹائم ترکی نے مداخلت کی تھی ترکی نے یہ پیشکش کی تھی ظلفکار علی بھٹو کو کہ ہم پاکستان میں موجود طاقتور اداروں پر پریشر ڈال کر یا نیگوسیشن کر کے بیک ڈور معاملات تیہ کر کے آپ کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں آپ دس پندرہ سال جلا بطنی اختیار کیجئے اس ٹائم ظلفکار علی بھٹو نے یہ پیشکش لینے سے انکار کیا لہٰذا ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی گھاڑ پر چڑھا دیا گیا مجھے یاد ہے جب نواز شریف کو پہلی دفعہ سزا ہوئی تھی تو اس ٹائم لبنان کے وزیراعظم رفیق الہریری نے یہ معاملات شروع کیے تھے اور نواز شریف نے دس سالہ جلا بطنی سعودی عرب اور اس کے بعد لندن میں اختیار کی تھی عمران خان کو جب سزا سنائی گئی تو اس کے بعد یہ سوال پوچھا جانے لگا کہ کیا عمران خان کی رہائیہ عمران خان کے کیسز کے خاتمے کے لیے بھی کوئی عالمی لٹروں نے کوشش کی اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی اپنے دور اقتدار میں بھی وہ امریکن سپر میسی کے خلاف تھے عمران خان کی سفارتکاری کا زیادہ تر جھکاو چائنا رشیہ اور سعودی عرب کی طرف تھا سعودی عرب کے ساتھ تو عمران خان کی بہت زیادہ دوستی تھی وہ مناظر شاید پاکستان یا عالمی دنیا نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جو مناظر ریاض سے نظر آئے تھے جب محمد بن سلمان نے عمران خان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا اور پنتالیس منٹ تک ریاض کی سڑکوں پر عمران خان کے ساتھ خود گاڑی چلائی تھی پنتالیس منٹ تک محمد بن سلمان یعنی سعودی کراؤن پرنس نے پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ گپ شپ لگائی جو پاکستان کے کبھی کسی سیاستدان کبھی کسی وزیراعظم کو اتنی عزت سعودی عرب میں نہیں ملی جو عمران خان کو ملی اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا محمد بن سلمان نے کوئی معاملات تیہ کرنا شروع کیے ہیں کیا محمد بن سلمان نے پاکستان میں موجود طاقتور اداروں سے کوئی رابطے شروع کیے ہیں اس حوالے سے پہلی ڈیویلپمنٹ تو یہ ہے کہ عمران خان کو جب سائفر کیس میں سزا سنائی جانی تھی اس سے پہلے ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی رزوان عباسی جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں یعنی جو اس کیس میں عمران خان کے خلاف پروسیکیوشن کا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے تین چار دن پہلے ہی یہ ڈیمانڈ کر دی تھی جاجب الحسنات سے کہ عمران خان کو سائفر کیس کے اندر پھانسی دی جائے ایک پورا محول بن چکا تھا کہ سائفر کیس میں تو کم از کم عمران خان کو پھانسی ملے گی اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو چودہ سال قید کی سزا سنائی جائے گی لیکن آخری وقتوں میں یہ فیصلہ تبدیل کیا گیا پھانسی سے عمران خان کی سزا دس سال قید میں تبدیل ہوئی پھر یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا کوئی بیرون ملک پریشر کی وجہ سے آخری وقت میں عمران خان کی پھانسی کا پلان کینسل کر کے دس سال کی قید کی سزا سنائی گئی پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں اس حوالے سے شہر اقتدار میں بشمار خبریں گردش کر رہی ہیں با خبر صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے جب عمران خان کو جیل ہوئی یعنی پانچ اگز کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس ٹائم ہی سعودی عرب نے یعنی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پاکستان میں موجود طاقت ورداروں سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے باتجیت شروع کر دی تھی اس ٹائم یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں کیسز ہیں جو ہی یہ کیسز ختم ہوں گے عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے خاص طور پر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو چائنہ رشیہ اور سعودی عرب کی ہے کیونکہ وہ تو کسی صورت نہیں چاہتے کہ عمران خان کو سزا ہو ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جس کی سفارتکاری سعودی چائنہ اور رشیہ کی حمایت میں ہے وہ امریکن سپرمیسی کے خلاف ہے اور اب تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ امریکی مداخلت میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ سعودی عرب نے پاکستان میں موجود پاورفل کوریڈورز کو یہ کہنا شروع کیا کہ امران خان کے خلاف کیسز کا ٹرائل جلدی کیا جائے یا ان کیسز کے ٹرائل کو نبٹایا جائے اب جب امران خان کو سزا دی گئی اور اس سزا کا جو رد عمل آنا شروع ہوا خاص طور پر پاکستان میں موجود قانونی ماہرین نے جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو فیر ٹرائل ہوا ہی نہیں امران خان کو فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا بشک پاکستان کا میڈیا ایسی کو خبر نہیں دکھا رہا پاکستان کے میڈیا کو تو خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی صورت یہ لفظ بھی نہیں بولنا کہ امران خان کا فیر ٹرائل نہیں ہوا یہ تمام طرح نیریٹیو بنانا ہے کہ امران خان کو حق جرہ دیا گیا امران خان کو بھرپور دفاع کا حق دیا گیا امران خان کے وقلہ ناکام رہے لیکن معاملہ اس سے بالکل اولٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ امران خان کا فیر ٹرائل ان دونوں کیسز میں نہیں ہوا وہ تمام عدالتی ریپورٹر جو برسوں سے ریپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں عدالتوں کی ان کی آپ گفتگو سن لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا ٹرائل کبھی دیکھا ہی نہیں اسی وجہ سے عالمی دنیا سے اب یہ آواز اٹنا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو حق دفاع نہیں دیا گیا ان کو فیر ٹرائل کے بغیر سزا سنائی گئی تو کیا محمد بن سلمان کے پریشر کی وجہ سے امران خان کی پھانسی کی سزا دس سال قید میں تبدیل ہوئی میں یہ بات نہیں کر رہا لیکن شہر اقتدار میں موجود باخبر صحافی ضرور یہ بات کر رہے ہیں میں کسی صورت یہ نہیں کہہ رہا کہ امران خان کی کوئی بیرون ملک سے مدد ہو رہی ہے اگر امران خان نے بیرون ملک سے مدد لینی ہوتی تو یہ مدد پانچ اگس کے بعد ہی آ جاتی امران خان کو پچھلے دو سو دن جیل میں رہنا ہی نہ پڑتا یا امران خان خود ہی ڈیل کر کے بیرون ملک چلے جاتے امران خان نے ہمیشہ این ارو لینے سے انکار کیا پھر امران خان کے حوالے سے حامد میر نے دعویٰ کیا کہ جب امران خان کو سزا سنائی گئی تو کچھ دوست ممالک کی جانب سے پاکستان پر پریشر آیا کیونکہ یہ تمام وہ ممالک ہیں جو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں میٹر کرتے ہیں یعنی سعودی عربیت چائنہ ہے امریکہ ہے ریشیہ اتنا میٹر اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ ریشیہ کی پاکستان کے اندر اس طرح کی انٹرفیرنس نہیں ہے باقی تین ممالک کا تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اندرونی معاملات میں ان کی مداخلت رہتی ہے اچھی اور بری اور یہ علاق بات ہے لیکن پاکستان کے میٹرز میں یہ بڑے ممالک مداخلت کرتے ہیں اب حامد میر نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک دوست برادر اسلامی ملک نے پاکستان میں موجود پارفل پرسنیلٹی سے رابطہ کیا اور امران خان کے کیس پر بات کی اب باخبر صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس پارفل پرسنیلٹی کے جانب سے اس دوست برادر ملک کو یہ کہا گیا کہ اگر اس پورے ٹرائل کے اندر امران خان کو فیر ٹرائل کا حق نہ دیا گیا ہو تو ہم اس پر ریویو کریں گے اور یقینی بنائیں گے کہ امران خان کو ان کا حق کے دفاع ملے امران خان کو بھرپور قانونی معاونت اس تمام پروسیجر کے اندر ملے گی دوسری امپورٹن بات یہ کہ جب بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی بشرا بی بی کو اڑیالہ جیل کے اندر گرفتار ہونا تھا حالانکہ بشرا بی بی نے خود کوئی درخواست نہیں دی کہ ان کو اڑیالہ جیل سے بنی گالا منتقل کیا جائے وہ تو توشہ خانہ کیس میں گرفتاری دینے اڑیالہ جیل پہنچی تھی وہ تقریباً نو گھنٹے اڑیالہ جیل میں بیٹھی رہی لیکن ان کو اڑیالہ جیل میں بنی گالا میں ہاؤس ریسٹ کیا گیا ان کو نیب ہیڈکوارٹر بھی نہیں بھیجا گیا ان کو اڑیالہ میں بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ بشرا بی بی کے اچھے تعلقات ہیں اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اترام کا بہت رشتہ ہے ہم سب جانتے ہیں عمران خانہ اور بشرا بی بی یہی محبت و عقیدت کا رشتہ ان کا سعودی خاندان سے بھی ہے اسی وجہ سے پچھلے تقریباً اٹھالیس گھنٹوں کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کے سربراہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ عالمی میڈیا کا اور بین الاقوامی طاقتور ادارے یا طاقتور لیڈرز کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے نظر اکرام ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ اگر بین الاقوامی دنیا کا اتنا ہی پریشر تھا تو وہ پریشر نواز شریف یا واقعی سیاستدانوں کی سزا کے وقت کیوں نہیں آیا عمران خان اور نواز شریف کے کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے نواز شریف نے کرپشن کی تھی چوری کی تھی اور وہ تمام تر چوری کا دفاع کرنے میں ناکام رہے جبکہ عمران خان پر بنائے جانے والے کیسز کی نویت بلکل مختلف ہے وہ نواز شریف کی طرح نہیں ہے عالمی دنیا کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان پر کرپشن کے الزمات نہیں لگایا جا سکتے نواز شریف پر تو کرپشن کے الزمات پچھلے تیس سالوں سے لگتے آ رہے ہیں وہ ثابت شدہ ہیں ان کو کئی ادوار میں سزا ہوئی ہے عمران خان پر تو کبھی کرپشن کا چارج نہیں لگا عمران خان کی پہلی پینسٹھ ستر سالہ زندگی میں ان پر کوئی ایک کیس نہیں تھا لیکن پچھلے پہنے دو سالوں میں ان پر دو سو کیسز بن گئے تو دنیا کے بڑے ممالک دنیا میں طاقتور ممالک ان تمام چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کی حمایت یا سپورٹ کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں تو اب پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے کہ اب برادر اسلامی ممالک جن میں سعودی عرب چائنہ ترکی اور دیگر ممالک ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں مداخلت کرتے ہیں انہوں نے عمران خان کے اس قسم کے ٹرائل اور اس پر سزا سنانے کے حوالے سے سوالات اٹھا دیئے ہیں تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا